بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حرم کے منصوبوں پر کام روکنے کی ہدایت سعودی وزارت سہت نے حرم مکی شریع میں منصوبے روکنے کی ہدایت جاری کی ہے وزارت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ان تمام منصوبوں کو وقتی طور پر روک دیا جائے جن میں فی الوقت کام جاری رکھنا ضروری نہیں سبق ویب سائیڈ کے مطابق وزارت سہت نے کہا ہے کہ کام روکنے سے استثناء صرف ان منصوبوں کو ہونا چاہیے جن میں کام جاری رکھنا ضروری ہو یا وہ منصوبے جن کا تعلق مینٹیننس اور ایمیجنسی سے ہو وزارت نے کہا ہے کہ حرم مکی شریع میں جن منصوبوں پر کام جاری رکھنا نہ گزیر ہو ان میں بھی ملازمین کی تعداد کام سے کم رکھی جائے دوسری طرف وزارت سہت نے حرم مکی شریف کے ایک منصوبے پر کام کرنے والی بڑی کمپنی کے تمام ملازمین کو گھروں تک محدود رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے وزارت سہت کے ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ کمپنی کے تمام ملازمین کو مناسب رہائش ہوتل اور اپارٹیمنٹ مہیا کیے گئے ہیں تا وقت یہ کہ ان کے ٹیسٹ کے نتائج سامنے نہیں آتے ذرائع نے کہا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے حرم کے ایک منصوبے پر کام کرنے والی بڑی کمپنی کے لیبر کیمپ کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں آٹھ ہزار ملازمین ایک ساتھ ہی رہتے ہیں ذرائع نے کہا کہ تمام ملازمین کو شبہ کے بنیاد پر کرونا ٹیسٹ لیا گیا ہے جدید سہولتوں سے آراستہ سعودی آرمی کے موبائل ہسپتال سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ نئے کرونا وارے سے نمٹنے کے لیے سعودی آرمی کے موبائل ہسپتالوں کو تمام سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے یہ کنگ فہد آرمی ہسپتال کے ماتحت ہیں اس میں نئے کرونا وارے سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کا مکمل احتمام کیا گیا ہے یہ ہسپتال کرونا بہران سے نمٹنے کے سلسلے میں وزارت صحت کس قیموں میں معامل ہوں گے العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی آرمی موبائل ہسپتالوں میں تمام طبی خدمات کا انتظام ہے اس قسم کے ہسپتالوں کے لیے جس طرح کے ترقی آفتہ جدید میڈیکل آلات درکار ہوتے ہیں وہ سب مہیا کر دیے گئے ہیں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی اہلیت رکھنے والا طبی عملہ بھی فرام کر دیا گیا یہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے علاج معالجے میں حصہ لے گا سعودی آرمی موبائل ہسپتال میں پچاس سے زیادہ بستروں کا انتظام ہے کرونا سے ممکنہ طور پر متاثرین کا معاینہ کرنے کے لیے سہولتے فرام کی جائیں گی متاثرین کو غیر متاثرہ افراد سے الگ کرنے میں تعامل کیا جائے گا اور یہ سارا کام انتہائی احتیاط تدابیر کے ساتھ انجام دیا جائے گا یاد رہے کہ سعودی افواج نے مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کی صحت و سلامتی کے لیے تمام وسائل وقف کر دیا ہے سعودی عرب کی مسئلہ افواج میں طبی خدمات کا ادارہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی مہم میں شامل ہے سعودی عرب میں الجوف ریجن کی گورنریٹ کی جانب سے موجودہ حالات میں سعودی عرب میں گرہ فروشی پر کابو پانے کے لیے یومیہ بنیاد پر نرخ نام عویزہ کرنے کا حکم صادر کیا ہے گورنریٹ کے مشیر اطلاعات عبدالعزیز الحموان کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں روز مرہ استعمال ہونے والی سبزیوں کے نرخ واضح طور پر نہ صرف عویزہ کیے جائیں بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کیا جائے مشیر اطلاعات نے سبزی منڈی آنے والے سارفین سے کہا ہے کہ وہ یومیہ نرخوں کا موازنہ کرے تاکہ اس عمر کو یقینی بنایا جا سکے کہ تاجر نرخوں میں مانمانی نہ کریں ویب سائٹ اخبار چوبیس کے مطابق الجوف ریجن کی سبزی منڈی میں نرخ ناموں کے لیے ڈیجیٹل سکرین نصب کی گئی ہے جین پر ریجن میں فروخت ہونے والی سبزیوں کے نرخ یومیہ بنیاد پر ڈسپلے کیے جائیں گے گورنریٹ کے مشیر نے مزید کہا کہ یومیہ بنیاد پر جاری ہونے والے نرخ وزارت محلیات پانی اور ذرات کی جانب سے متین کیے جاتے ہیں شہریوں اور مقیمین کو چاہیے کہ وہ ڈسپلے کیے جانے والے نرخوں کے مطابق سبزی خریدے نرخوں میں اختلافات ہونے کی صورت میں فوری طور پر وزارت اتجازت کے ٹول فری نمبر 1900 پر اس کی اطلاع دے مکہ مکرمہ میں کرفیو کے دوران صفائی مہم سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مکمل طور پر چوبیس گھنٹے کے لیے کرفیو لگایا گیا ہے اس دوران بلدیہ کے جانب سے شہر میں مسلسل صفائی اور جراسیم کا شدویات کا سپریہ کیا جا رہا ہے صفائی مہم میں بلدیہ کے گیارہ ہزار سے زائد کارکن اور سیکرو علات استعمال کیا جا رہے ہیں ویب نیو سبق نے اس حوالے سے مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں کا سروے کیا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا بلدیہ کے ریجنل سیکرٹری برائے سرویسز انجینئر محمد المورکی نے بتایا تاکہ موجودہ حالات کے پیش نظر وسیع پیمانے پر صفائی مہم کی جا رہی ہے تاکہ کوٹ انیس وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے انجینئر المورکی نے مزید بتایا کہ صفائی مہم میں گیارہ ہزار کارکن دو سو پجتر سپروائزر نو سو انیس صفائی کی گاڑیاں پچانوے سپری کرنے والی گاڑیاں اور ایک سو پنتالش شولڈر سپری گنز استعمال کی جا رہی ہے ریجنل سیکرٹری بلدیا نے مزید کہا کہ لوگوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کی مہم بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے محلوں میں بھی کارکن جراسیم کا شدویات کا سپری کرے ان کے مطابق ایسے علاقے اور گلیاں جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں کارکن کو شولڈر سپری گنز کے ساتھ بھیجا جاتا ہے برسو بات سونگنے کی حص بحال ہفر الباطن میں مقیم برسوں سے سونگنے کی حصے محروم تیس سالہ سعودی خاتون کی ناک کا کامیاب اپریشن ہوا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ناک میں فنگس جمع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مریضہ کی سونگنے کی حص ختم ہو گئی تھی اسے نہ صرف سونگنے بلکہ سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا ویب نیوز آجل کے مطابق سعودی عرب کے شہر احفر الباطن میں مقیم سعودی خاتون برسوں سے سونگنے کی حصے محروم تھی ڈاکٹروں نے اسے ناک میں ڈالنے والے ٹروپس تھیے جن سے چند دن آرام آتا مگر بعد ازاں صورتحال وہی ہو جاتی خاتون کا کہنا تھا کہ اس مرس میں ممتلا برسوں بیت گئے جب حالت زیادہ خراب رہنے لگے تو سینٹرل ہسپتال کے شعبہ ای اینٹی سے رجوع کیا جہاں تفصیلی چیک اپ اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹروں نے اپریشن تجویز کیا جنرل ہسپتال کے ذرائقہ کہنا تھا کہ اپریشن کے بعد مریض کی حالت بہتر ہے اب ان کی سونگنے کی حص پہال ہو چکی ہے کامیاب اپریشن کے بعد ہسپتال سے فارق کر دیا گیا ہے سعودی کریا جہاں اکتر برس قبل لاک ڈاؤن ہوا سعودی عرب کے اسیر صبح میں ایک ایسا کریا بھی ہے جہاں اب سے اکتر برس قبل حیزے کی وبا پھیلنے سے کرنٹینہ جیسے حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے حیزے کی وبا میں کریا کے دسیوں افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے یہ کریا سرات عبیدہ کمیشنری میں واقعہ ہے اس کا نام البلی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق اس کریے کے دو بزرگوں نے اکتر برس قبل پھیلنے والی وبا اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عجیب انظر تھا حیزے کی وبا نے لوگوں میں خوف و حراس پیدا کر دیا تھا کرنٹینہ جیسی پبندیاں تھیں مریضوں کے لئے میڈیکل ٹیمیں بھیجی گئی تھی اس دور کہنی شہد شیخ محمد بن جاراللہ نے روتانہ خلیجیا چینل کے پروگرام یا حالہ سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ حیزے کی وبا تیزی سے پھیل گئی تھی کریے کے بلائی اور زیری تمام حصے اس کی زد میں آگئے تھے وبا سے ستر سے زیادہ خواتین بچے اور مرد مر گئے تھے شیخ محمد بن جاراللہ نے مزید بتایا کہ حیزے کی وبا یمن افغانستان پاکستان انڈیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک سے حج پر آنے والوں سے پھیلی تھی شیخ محمد بن جاراللہ نے مزید بتایا کہ اس زمانے میں حکومتنی کریے میں پیدل دست گشت پر تائنات کیے تھے مکینوں کو گھر سے نکلنے سے روک دیا تھا دیگر کریوں کے بشندوں کو ہمارے کریے میں آنے سے جانے سے روک دیا گیا تھا سیکیورٹی اہلکاروں سے الہجنا اور گاڑی کو نقصان پہنچانا بڑا جرم سعودی پروسیکیوشن جنرل کی جانب سے پھر کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار سے دست درازی کرنے یا سیکیورٹی اہلکار کے گاڑی کو نقصان پہنچانا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے جس پر مرزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ویب سائٹ آجل نے پروسیکیوشن جنرل کی جانب سے کیے جانے والے ٹوئٹ کے حوالے سے بتایا کہ قانون کے مطابق پولیس اہلکاروں سے بدکلامی یا دست اندازی کرنے والے کے خلاف سخت قانونی رائج ہے ایسا کرنے والے کے خلاف پروسیکیوشن کی جانب سے سخت سزا کی تجویز دی گئی ہے دارہ سے پروسیکیوشن کے مطابق قانون کے مطابق کسی بھی پولیس اہلکار کو جب وہ سرکاری فرائز انجام دے رہا ہو اس سے دست اندازی کرنا یا اہلکار کی گاڑی کے آلات کو نقصان پہنچانے والے کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ قیم کیا جا سکتا ہے